سامین ناظرین انفیکشن کنٹرل سوسائیٹی آپ کی صحت کے لیے آپ کی آگائی کے لیے طبی مسائل کو حل کرنے کے لیے مسامین آپ کی سماعت کے لیے بیش کرتی ہے جس کے ذریعے آپ اپنے طبی مسائل کو اور اپنے فیملی کے مسائل کو کنٹرل کر سکتے ہیں اس وقت ہم آپ کو ڈائیوٹیس کے بارے میں معلومات فراہم کر رہے ہیں ڈائیوٹیس کے بارے میں مختلف مزامین پہلے بھی پیش کی جائے چکے ہیں مگر وقتاً وقتاً بہتر انداز میں یا مختلف طریقوں سے پیش کرنے سے بہتر طریقے سے معلومات حاصل ہو جاتی ہیں یہ جو ڈائیوٹیس کے مزامین ہیں آپ پوری یعنی کہ سیریز آپ کو سننے میں زیادہ بہتر رہے گا کیونکہ یہ مختلف نمبر سے اس میں پڑے ہوئے ہیں یعنی کہ فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورت، فائف، سیکس، سیون تو اگر وہ پوری ایز آپ سنیں گے تو پوری مرس کے بارے میں پورا اندازہ ہو سکے گا ہم نے آپ کو مختلف ڈائیوٹیس کے ٹیسٹنگ کے بارے میں اور کیفیات کے بارے میں بتایا اسی طرح شگر کی کمی ہونے کے وجہ سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتایا اس وقت ہم آپ کو پیروں کے مسائل یعنی کہ پاؤں کے مسائل یا فوٹ کے مسائل کے بارے میں ہم بتائیں گے پیروں کے مسائل بھی بعض اوقات اتنے زیادہ سنگین ثابت ہو سکتے ہیں جو چھوٹے زخموں سے لے کر پیر یا ٹانگ کے کٹنے پر پہنچ جاتے ہیں یعنی کہ اتنا سیریس مسئلہ ہو جاتا ہے کہ پیر یا ٹانگ کو کاٹنا پڑ جاتا ہے لیکن مناسب احتیاط اور نگداش سے کافی حد تک پیروں کی پیشیدگیوں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے بروقت ڈائیگنوسیس، علاج اور احتیاط سے ٹانگ ضائع ہونے کی شراب ففٹی پرسنٹ تک کم ہو سکتی ہے پیروں کی حفاظت کے سلسلے میں خون میں شکر و چکنائی کی مقدار کو متوازن رکھنا ہائی بلٹ پیشر یعنی کہ بلند فشار خون کو معقول رکھنا بہت اہم ہے تم معقنوشی یعنی کہ سموکنگ سے استناب بھی ضروری ہے اس کے علاوہ چند احتیاطی تطابیر لازمان اختیار کریں مثلا کبھی بھی ننگے پیر نہ چلیں مثلا قالین، گھاس، گھر اور گھر سے باہر نامناسب جوتا یا چپل پیروں کے مسئلے کی بڑی وجہ ہے کبھی بھی تنگ جوتا یا چپل استعمال نہ کریں آگے سے نوکیلا گھسنے والا پشاوری قسم کا جوتا یا چپل ہرگس نہ پہنے جوتا یا چپل کے آگے سے چوڑا اور کشادا اور لمبی ایڑی والا نہ ہو بہتر ہے کہ جوتا یا سینڈل فیتے والا ہو نئے جوتے یہ چپل کا انتخاب رات اور شام کے اوقات میں کریں کیونکہ صبح کے وقت پیر سکڑا ہوا ہوتا ہے نیا جوتا یا چپل شو شو میں ایک یا ڈیڑھ گھنٹے سے زیادہ نہ پہنے تاکہ پیر اس کا آدھی ہو جائے اور پیر کو کاٹے نہیں آئیسہ ایسہ استعمال کا دورانیاں بڑھاتے جائیں پہنے سے پہلے جوتا یا چپل جھاڑ لیں موزے اونی یا سودی ہوں نائلون کے اور تنگ نہ ہوں جبکہ انہیں روزانہ تبدیل کریں پیر سادہ پانی سے دھوئیں سردیوں میں نیم گرم پانی کا استعمال کریں پیر سن ہونے کی وجہ سے پانی کا درجہ حیرت جانچنے کے لیے کسی اور سے مدد لیں اگر کوئی نہ ہو تو کوہنی سے پانی کا درجہ حیرت جانچیں گرم پانی اور سکھائی سے استناب کریں ٹب میں پانی گرم کر کے اس میں پیر کبھی نہ ڈالیں اسی طرح ہیٹر کی طرف پیر کر کے نہ سوئیں موٹر سائیکل پر سفر کرنے والے افراد سائلنسر سے موتات رہے کیونکہ پیر سن ہونے کی وجہ سے اکثر پیر سائلنسر سے جل جاتے ہیں اور زخم ہو جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا پیر دھونے یا نہنے کے بعد خوشک کر لے خاص طور پر انگلیوں کے درمیانی حصہ کیونکہ نمی سے اس میں فنگس یا پھپندی لگ سکتی ہے پیروں کو خوشک نہ رہنے دیں اس پر تیل یا پیٹرولیم جیلی لگائیں لیکن انگلیوں کے بیچ میں اگر پیر نم رہتے ہیں یا ان میں پسینہ آ جاتا ہے تو ان پر پاورڈر چھڑ گئے ہیں ناخون سیدھے کٹیں گہرائی میں نہ کٹیں کونوں کو فائل کریں کھال کبھی نہ نوچیں خود کوئی جراہی یا سرجری نہ کریں پیروں انگلیوں کے درمیانی حصے اور طلبوں کا روزانہ معاینہ کریں اور ضرورت پڑھنے پر کسی کی مدد لے لیں یا آئینے کا استعمال کریں چھوٹے سے مسئلے یا زخم کو معمولی نہ جانے فوراں اس سلسلے میں مقصود ماہرین سے رجوع کریں بروقت ڈائیگنوسز تخشیص علاج سے پیر بچ سکتے ہیں یہ مضمون ہم نے آپ کو پیروں کے دیکھ بھال کے بارے میں پیش کیا اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا ہے تو بہتر نہیں تو اس کو بار بار اور کئی دفعہ بھی سن سکتے ہیں تاکہ آپ اس مسئلے کو اور اس مسئلے کو جو مسئلہ پیش آ سکتا ہے جو کہ کمپلیکیشن پیدا کر سکتا ہے اس کے بارے میں صحیح طرح جانج لیں اور جو غیر احتیاطی مسائل پیدا ہوتے ہیں ان سے بچ سکیں موسیقی موسیقی